بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عزیز ساتھیوں پیارے دوستو یہ بحث چل رہی ہے اللہ پر ایمان لانے کی اور آپ نے شروع میں ملاحظہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان چار چیزوں کو شامل ہے جس میں سے ایک کا ذکر ابھی تک آیا جس میں سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کا وجود پر ایمان رکھنا کہ اللہ ہے اس کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے والے سبق میں ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کا وجود فطرت سے بھی ثابت ہے عقل سے بھی ثابت ہے شریعت سے بھی ثابت ہے اور حص سے بھی ثابت ہے اس کے بعد جو ہے اللہ پر ایمان لانے میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان رکھنا یہ بھی جو ہے اس کے شامل ہے اللہ پر ایمان لانے میں چوانچہ فرماتے ہیں یعنی ساری کائنات کا صرف تنہا وہی ایک رب ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ کوئی اس کا محسین اور مددگار ہے اس قسم کو توحید اور ربوبیت کہتے ہیں اس قسم کو توحید اور ربوبیت کہتے ہیں اور رب کہتے ہیں جس کے لئے خلق یعنی پیدا ہو ملک ہر چیز پر ملکیت ہو امر ان تمام کائنات میں جس کا حکم چلے ہو تو یہ ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان رکھنا تو اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں فرمان ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم علالہ القلق والأمر یاد رکھو اللہ کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا اللہ کے لئے ہی خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا تو دوسری بات ہو گئی اب تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے معبود برحق ہونے پر ایمان رکھنا اللہ کے سچے پکے معبود ہونے کا جو ہے ایمان رکھنا اللہ پر ایمان دانے میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر ایمان رکھنا یعنی الہ صرف وہی ایک ہے جو عبادت کیے جانے کی حق رکھتا ہے اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے الالہ کا معنی معبود ہے جس سے بے پناہ محبت عجز کی تعظیم کی جائے اللہ کا فرمان ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ لَا اِلَاهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ ترجمہ فرماتے ہیں یعنی تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سبا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے اس کے بعد اللہ پہ ایمان لانے کو جو چوتھی چیز ضروری ہے چوتھی چیز شامل ہے یعنی اللہ پہ ایمان لانے میں یہ چوتھی بات بھی ہونی چاہیے تب جا کے اللہ پہ ایمان مکمل ہوگا تو وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسمہ آصفات ہیں اس پر بھی ایمان رکھنا یہ بھی جو ہے اللہ پہ ایمان لانے کا ایک حصہ ہے اگر کوئی اللہ پہ ایمان تو رکھتا ہے لیکن اللہ کے نام اور صفتوں کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں الحسن فدعوہ بیہا سورہ العراف کی آیت نمبر ایک ساسی ہے ترجمہ اور اچھے اچھے نام اللہ کے لئے ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسم کیا کرو اور اچھے اچھے نام اللہ کے ہی ہیں سو ان ناموں سے اللہ کو موسم کیا کرو دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئیس کم اثلہ شئی وہو السمیع البصیر اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس کا ترجمہ ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی یہ توحید اسما وہ صفات ہے یہ اس کو توحید اسما وہ صفات کرتے ہیں اب جو ہے آگے بتاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے یہ سب فائدے ہیں آگے مسلف ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لکھنا ایک مومن کو اس سے عظیم فائدے ملتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں ان میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کہ ایک ہونے کا یقین محکم کر لینا کہ ہر طرح کی امید اور خوف بس اسی کی ذات سے متعلق ہونا اور کسی سے نہیں اور عبادت اس کے سوا اور کسی کی نہ کرے نمبر دو اللہ تعالیٰ کے اسماع اور صفات علیہ کے مقتضا اور عین مطابق اللہ تعالیٰ سے کمال درجہ محبت اور اس کی تعظم کرنا نمبر تین اس کی عبادت کو عملی طور پر پیش کرنا جو اس نے کرنے کے لئے کہا ہے اسے بجا لانا جن کاموں سے اس نے روکا ہے اسے رک جانا نمبر چار توحید پر عملی طور پر چلنے سے دین و دنیا کی سعادت اور کامیابی حاصل ہوگی تو اب جو ہے ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے آگئی تو اس کو آپ حضرات سمجھیں اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی